آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شو بیز انڈسٹی کی سینئر اداکارہ روبینا اشرف کی مکمل بائیوگرافی شیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ ان کی ریل ایج، فیملی، ایجوکیشن، ہارٹ، ریلیجن، شو بیز کریئر اور ان کی زندگی کے حیرانکور حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اداکارہ روبینا اشرف ایک باسلاہیت شو بیز پرسنیلٹی ہے جو کہ نہ صرف ایک ڈی وی اور فلم اداکارہ بلکہ ایک کامگیار ڈیریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر بھی شو بیز میں کام کر رہی ہیں اور وہ اپنی منفرد اداکاری کی صلاحیتوں سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں اگر آپ کو بھی اداکارہ روبینا اشرف پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں روبینا اشرف دو دہائیوں سے زائد اجسے سے شو بیز انڈسٹی کا حصہ ہے اور اب بھی وہ ٹی وی کی مشہور ترین اداکارہوں میں سے ایک ہیں اداکارہ روبینا اشرف 9 نومبر 1969 کو صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت وہ 61 سال کی ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے گرافک ڈیزائن میں گریجوریشن کی ڈگری حاصل کی اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک گرافک ڈیزائنر ہیں اگر ان کی ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ سات انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اگر ان کی فیملی کی بات کی جائے تو اداکارہ روبینا اشرف کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے ان کی بیٹی کا نام مینہ تاریخ ہے جو اپنی والدہ کی نارا شو بیس کی کامیاب اداکارہ ہیں اور وہ ڈراما سیرر رسوائی میں اہم کردار نبھات سکی ہیں اگر ان کے ہائٹ کلر کی بات کی جائے تو ان کا ہائٹ کلر بلیک جبکہ آئیز کلر بھی بلیک ہی ہے اداکارہ روبینا اشرف کی اگر شادی کی بات کی جائے تو ان کی شادی تاریخ سے ہو چکی ہے ان کے شوہر کا تعلق شو بیس انڈسٹی سے نہیں ہے روبینا اشرف اس وقت دو بچوں کی ماں ہیں اداکارہ روبینا اشرف اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر چکی ہیں اگر ان کے شو بیس کریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک ایکٹر اور بورڈر کے طور پر شو بیس کریئر کا آغاز کیا اور اب وہ شو بیس میں ایک ٹی وی اور فلم ایکٹر پرڈیوسر اور ڈریکٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں اداکارہ روبینا اشرف نے ڈراما سیریل بے انتہا میں اپنے کرتار سے شہرت حاصل کی باصلہ ید اداکارہ روبینا اشرف اب تک چالی سے زائد پاکستانی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں ان کے کامیاب ڈراموں کے نام کسک، عشقی، انتہا، یادیاں، تنویر فاطمہ، موسم، بہکاوہ، ماتم، پرچھائیاں، آخری بارش، تلافی، راجو راکٹ کسے اپنا کہیں گلے رانا، ہتھیلی، دو بول اور دیگر ہیں اس کے علاوہ اداکارہ روبینا اشرف کچھ پاکستانی ڈراموں کو پرڈیوس بھی کر چکی ہیں ان کے ڈراموں کے نام رسوائی، شکوا، سرخ چاندی، تیرے سوا اور ترازو ہیں اس کے علاوہ روبینا اشرف دو ہزار سولہ میں پاکستانی فلم میں بھی نظر آ چکی ہیں اگر ان کے ایوارڈز اور نومینیشنز کی بات کی جائے تو روبینا اشرف لکس ٹائل ایوارڈ فار بیس ٹی وی ڈریکٹر کے لیے دو بار ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں اس وقت اداکارہ روبینا اشرف ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 میں نظر آ رہی ہیں جہاں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے آپ کی ان کی اداکاری کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور اگاہ کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ